صاف کپڑے پہننا وقت پر وضو کرنا امدگی کے ساتھ نہانا سبحان اللہ فرمایا جو آزاں وضو میں دلتے ہیں قیامت کے دن ان کے چودوی کے چاند کی طرح روشنی نکلے گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ اکثر نمازوں کے لیے نہا لیں قیامت کے دن لوگوں کے آزاں چمکیں گے عثمان پورا چمکے گا ظنورین کہنے کی ایک علت کشف النقاب میں یہ لکھی ہوئی ہے وضو کتنا بہترین عمال ہے ہاتھ دوئے جاتا ہے تین مرتبہ مو کنگالہ جاتا ہے تین مرتبہ مسواق کو سنت قرار دے دیا ہے ناک صاف کی جاتی ہے تین مرتبہ الٹا ہاتھ اس میں استعمال ہوتا ہے چہرہ دوئے جاتا ہے تین مرتبہ ہاتھوں کا گناہ آنکوں کا گناہ مو کا گناہ چہرے کا گناہ سب جھڑتا ہے نیچے گرتا ہے جیسے مٹی لگی ہو کوئی گرد و غبار لگا ہو اور دھلنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح گناہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے محققین لکھتے ہیں ہاتھ ایسے دوئے ہیں کہ انگلیوں سے پانی ہاگ پہ آ جائے کونیوں سے نکلے پانی جہاں سے آئے واپس وہاں سے نہ جائے گناہ جس راستے سے آتا ہے اس سے جاتا نہیں ہے راستہ دوسرا دینہ مٹھتا ہے محقق ابن الحمام نے فتح القدیر شرعہ دائے میں لگا ہے جلدی جلدی ہوتی ہے ان کو جو ٹھوٹی گنی ہے ایسے 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 کر رہتے ہیں سارے زندگیہ آپ ایسے ایسے کریں گے چھوٹے بچوں کی درہ بڑے مرد کامل کا وضو نہیں کریں گے اس دوق میں پانی انگلیوں سے ڈالو تلوے میں آئے ہاتھ پہ پھیلے اور جب کونیوں تک آئے تو انہیں چھوڑے ایسے کوئی چیز پیکھ رہے جب وضوی سنت طریقے سے نہیں ہے تو نماز میں خارش اس کو ہو رہی ہے خیالات اس کو آ رہا ہے بیچے نہیں اس کو ہے بس نماز کی نیت مان دی اور سر سے پاؤں تک کجلی شروع ہو گئی یہ نماز ہے یا یہ نماز کی کوئی نقل اتار نہیں نماز میں تو مومن ایسا پرسکون ہو جاتا ہے عبداللہ ابن زبیر کے متعلق ہے جب وہ نماز پڑھتے تھے حرم میں کھڑے ہو کر ایسے پرسکون کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے سمجھ دیں لکڑی کھڑی ہے آ کر کے سر پگڑی پر بیٹھ جاتا ہے نمازیں سیکھ لو نمازوں میں سکون پیدا کرو آزا میں پانی بقدر ضرورت ڈالو ٹوٹی سے جو پانی نکلتا ہے اس پر بھی کٹرول رکھو جو پانی وضو کی ضرورت کے لیے استعمال ہوا قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈل کر نیکیوں کا وزن بڑھائے گا اور جو پانی بغیر ضرورت کے استعمال ہوا قیامت کے دن گناہوں کے پلڑے میں ڈل کر گناہوں کا وزن بڑھائے گا چاروں آئمہ کے فقہ میں ہیں کہ پانی میں اسراف فضول خرچی گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ اور اس میں عوام نہیں خواس مبتلا ہے یہ خواس کا مرض ہے سر کا مسہ ایک بار کرنا ہے انگلیاں تر ہے تو کافی ہے ورنہ نئے پانی ہے ہاتھ پا گوڑ اور پانی سر پہ نہیں ڈلنا ہے گیلی انگلیاں سر پر پھیرنی ہیں پیشانی سے لے کے پیچھے تک اور پھر سائیڈوں تک اور پھر یہ انگلی کانوں کے اندر پھرانا ہے اور بڑا انگوٹھا کانوں کے پیچھے لانا ہے اور یہ جو ہاتھ بچ گئے انگلیوں کے پیچھے کے اس سے یہ گلے پہ پھیرنے ہیں مسہ ایک بار کرنا ہے علماء لکھتے ہیں ایک برتبہ مسہ ہوگا اور تین نفعہ چھولی ہے تو یہ غسل ہو جائے حکم ومسہ ہو بروس ایک مسہ کا ہے دسل کا نہیں دھونے کا نہیں ہے دونوں پیروں کے دھونے میں الٹا ہاتھ استعمال ہوگا دائیں ہاتھ نہیں لگے ایک پیر پر آمنتو بللائے پڑھ لے اور دوسرے کے پاس سور قدر تلاوت کر دے اللہ باز جگہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی وضو کے بعد انگلی اٹھا کے آسمان کو دیکھتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے یہ ایک کمزور روایت ہے حدیث تو نہیں ہے ایک تابعی کا عمل ہے راجح یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں اور اسے تب کرنا چاہئے سنت وضو کرنے کے بعد ترمیدی شریف میں ہے جب یہ شخص وضو سے فارغ ہوتا ہے فتحت لہو سمانیت و ابواب الجنت جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیا گیا